السلام علیکم جی فرینڈز آج کے جو مرا ٹوپک ہے وہ ہے فیزیکل پروپرٹیز آف الکین کے جو پروپرٹیز ہیں فیزیکل پروپرٹیز وہ ہیں کیا آج ہم انشاءاللہ رحمان اس پر بیٹری بار کرتے ہیں آج سٹا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ پوائنٹ کارپن موان سے لے کر کارپن فورتہ کارپن موان سے مراد میتھین کارپن ڈروس مرائی ایتھین پروپین اور بیوٹین یہ ان کی کچھ کلر نہیں ہوتا خاص کلر نہیں ہوتا یہ اڈرلیس ہوتے ہیں سمیللیس ہوتے ہیں اور یہ گیسز فارم میں ہوتے ہیں فرسٹ فار الکین کے گروپ الکین کے جو فرسٹ اور فور گروپ ہیں وہ گیسز فارم میں ہوتی ہیں جبکہ فائیو سے لے کر سترہ تک جو فرسٹ فارم میں ہوتے ہیں جبکہ اٹھارہ سے لے کر اپ ٹو جتنے بھی ہیں وہ سولیڈز فارم میں ہیں اور وہ بھی کلرلیس اور اڈرلیس ہیں اوکے ان کے بعد سے فور لکھ گیسز فائیو سے سترہ تک سیونٹی تک لیکورڈ اور ایٹین سے اپ ٹو سولیڈز فارم میں ہوتے ہیں اوکے تو اب نیکس پوائنٹ ہے الکین اور نانپولر نانپولر کے جو الکین ہے وہ نانپولر ہے اس لیے نانپولر سولیڈ میں ہی سولیڈزول ہوں گے مثال کے توپر بنزین ہے ایتھر ہے کلورین ٹیٹرکلورائیڈ ہے یہ کیا ہے یہ بنزا نانپولر سولیڈ ہے تو یہ الکین کیونکہ نانپولر ہے یہ ان نانپولر ہے کیوں اس کی بھی وجہ ہونے چاہیے کہ نانپولر کیوں ہیں یہ اس کی جو سب سے مین اور بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ الکین میں ہیڈروجن بانڈنگ نہیں ہوتے اگر الکوہل ہوتا ہے تو الکوہل میں جو تین ہیڈروجن بانڈنگ بہت زیادہ ہوتے جس کے وجہ سے وہ واٹر میں سولیبل ہوتے ہیں لیکن الکین میں جو ہارڈنگ بونڈنگ وہ ہوتی تو ہے لیکن بہت مینر سی ہوتی ہے اس لئے یہ نانپولر ہے اور یہ نانپولر میں ہی ڈیزول ہوں گے جبکہ یہ الکین پولر پانی میں واٹر میں ڈیزولڈ نہیں ہوسکتے تو اب نیکس پوائنٹ ہے بوائلنگ پوائنٹ میلٹنگ پوائنٹس ڈینسٹی انکریزیز اور نمبر آف ایٹم کاربن ایٹم یعنی کہ جیسے جیسے ہی الکین میں کاربن کی مقدار بڑھتی جائے گی ویسے ہی ویسے اس کے ملڈنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹس ڈینسٹی اور ملڈنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹس ڈینسٹی بڑھتی جائے گی مثال کی طور پر ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ یہ میتھین ہے یہ میتھین ہے یہ میتھین ہے اس کو میں اس طرح ملک سکتا ہوں اگلی 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 ا ہے ہے پروپین ہے ہمارے پاس آگے ہیں بیوٹین ہمارے پاس پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں میتھین میں کاربن کے تداد ایک ہے اس میں میتھین میں دو ہے پروپین کاربن کے تداد تین ہے اور بیوٹین میں کاربن کے تداد چار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میتھین کی جو مائلیٹنگ پوائنگ پوائنٹ وہ ہے فیفٹی پرسنٹ تو اس کے ہوگی سیسٹی اس کی سیونٹ اور سیسٹی کی ایٹی کیوں کیوں کہ ان میں بہتر دریج آشتہ آشتہ گریجولی کاربن کی تداد بڑھتی جا رہی گیا اس وجہ سے ان کے مائلیٹنگ پوائنٹ بڑھنگ پوائنٹ بڑھتی جائے گی نمبر آف کاربن ایٹم آگے ہے آگے ہے سولی بیلٹی ڈکریزز ویڈ انکریز نمبر آف ایٹم کہ یہ تو ہمیں پتہ لگیا بوائنگ پوائنٹ مائلیٹنگ پوائنٹ ڈنسٹی انکریز کرتی ہے کاربن ایٹم کی انگریز کرنے سے لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے جیسے ہم کاربن ایٹم کی تداد بڑھتے جائیں بڑھاتے جائیں گے اس کی سولی بیلٹی کام ہوتی جائے گی اوکے ٹیکسٹ ہے ٹونٹی ٹو تھرٹی سیسے سکیلڈ انکریزز بائی اڈیشن سی ایچ ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم ایک ایک گروپ کا اضافہ کرتے جائیں گے ویسے ویسے اس الکین کی جو ہے نا ٹیمپریچر وہ بڑھتا جائے گا یہ 건데 یہ ہے یہ میں کیسے جمع نہیںStart ہے اس میں میں نے ایک گروپ ہے اضافہ کر drew اس میں اس میں ایگہ Τین بتا دیاướng obesہ اگر مزید ایک گروپ دیا تو میرے یہ بیٹی بن گیا یہ بیوٹین بن گیا انفیاد کے ، اپر اس کا اس کو تنپریچر پچاس سیسیس کی لیش سے اس کا اسف کے 8 یہاں سے اس کا ہو جائے گا ایک سو سے لے کر ایک سو داس کے درمائن اگر پوائنٹس کے جو ڈیوٹین ہوتا ہے اس کا ڈیوٹین ہائر ہوتا ہے آئیسو ڈیوٹین کی نسبت اگر یہ کیا ہے یہ دیکھیں ڈیوٹین اور آئیسو ڈیوٹین ڈیوٹین کا جو ڈیوٹین ہائر ہے ڈیوٹین میں ہے آئیسو ڈیوٹین میں ہے آئیسو ڈیوٹین میں ہے دیکھیں یہی اس میں بھی چار کارب بنے ایک دو تین چار یہ بھی بیوٹین ہے دیکھیں یہ آئیسو بیوٹین بنگیں یہ برانچ ہوگی یہ اس کا سٹرکچر پھیل گیا ہے یہ آئیسو بیوٹین ہے یہ نارمل بیوٹین ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی امیدہ آپ لوگوں کو سمجھے دیا گئے کہ اگر آپ کو کوئی مشروعات پوچھنا چاہتے ہیں تو کمینٹ ٹکار کے پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ